بسم اللہ الرحمن الرحیم اس گھر کو ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی جس گھر کی عورت صبر کرنے والی نہ ہو جس گھر کا مرد بے حیاء ہو حیاء اس گھر کی کبھی زینت نہیں بان سکتی جس گھر میں گھر کے سربراہ مرد کو دن رازلیل کیا جاتا ہو اس گھر آنے والی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں گھر کی بربادی اس وقت شروع ہوتی ہے جب گھر کے لوگ اپنے گھر کی باتیں دوسروں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں جب مرد عورت کی عزت اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کرے تو عورت کو ایسے مرد سے وفا کی امید نہیں رکھنی چاہیے ایک عورت سچی بات کو نہیں سنتی لیکن خوش آمد جو کہ بترین دھوکہ ہے اسے توجہ کے ساتھ سنتی ہیں کچھ عورتیں گھر برباد کر لیتی ہیں لیکن انا نہیں چھوڑتی جو عورت انا چھوڑ دیتی ہے وہ جونپڑی کو بھی محل بنا دیتی ہے عورت کے لیے وہ لمحہ عذیتناک نہیں ہوتا کہ مرد اسے چھوڑ دے بلکہ وہ لمحہ عذیتناک ہوتا ہے کہ وہ اسی مرد کو یاد کرے مرد سے لڑنے کی بجائے اسے پیار دینا عورت کو مرد کی نظر میں فرشتہ بنا دیتا ہے جو غم عورت اپنے اندر سما لیتی ہے وہ غم عورت کی جوانی کھا جاتے ہیں عورت کی زندگی میں آیا ہوا غلط انسان اس کے چہرے کی رونک تک چھین لیتا ہے عورت کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو شادی کے بعد اسے دھوکہ دے شیطان کا سب سے پہلا وار انسان کی شرم و حیاء پہ ہوتا ہے جب شرم ختم ہو جائے تو پھر گناہ گناہ نہیں لگتا ایک عورت کی زبان مرد کے دل پہ وار کرتے کرتے اسے قبر تک پہنچا دیتی ہے زمانہ بھی کیا عجیب شائع ہے ناکام عورت کو دیکھ کر تانے دیتے ہیں اور کامیاب عورت کو دیکھ کر جلتے ہیں عورت کے چہرے کے نمائی دکھ ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتے ہیں مگر اس کے اندر چھپے بچپن اور تازگی کو مار دیتے ہیں ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ مرد جس عورت سے ایک سر لڑتا رہتا ہو یا ناراض ہو جاتا ہو سمجھانا کہ وہ عورت سے بہت محبت کرتا ہے